السلام علیکم، جب آپ سکتے ہیں میں بھی خیر کریئے ہیں آج میں صبح صبح ویلاغ سکھوڑا سے شروع کر رہا ہوں سکتے ہیں اپنی شاپ سے تو کافی دن ہو گئے تھے میں نے کہا تین چار دن ہو گئے ہیں ایسے بس سستی کی وجہ سے ویلاغ نہیں بنا سکے اور آپ دوست سنائے سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں بھی خیر کریئے سے سبح صبح کا ٹائم ہے تقریباً ساڑھے ساتھ بجے کا ٹائم ہے یہ دیکھیں اور میں آیا بیٹھا ہوں شاپ پہ انشاءاللہ آج آپ کو ایک دو جگہ پہ ویزٹ بھی کروائیں گے انشاءاللہ آج ویڈیو مکمل آپ کے پاس آئے گی ریگلری انشاءاللہ شروع کر لیں گے اور آپ دوستوں سے میری فیل دوبارہ دوبارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں انشاءاللہ آکے آج آپ کو ویڈیو بنا کر دکھائیں گے انشاءاللہ ویلوگ شروع کرتے ہیں شکریہ آکے تلتے ہیں میں اب بھی آپ کو دکھاتا ہوں میچ لڑکے کہہ رہے ہیں ایسا نکلا ہوں گلی کی دوسری سائیڈ پہ آیا ہوں تو آگے لڑکے میچ کہہ رہا ہے تب بھی آپ کو اس کا بھی دکھاتے ہیں توڑے سے گیم اب شام ہو گئی تقریباً چار بجے کا ٹائم ہو گیا پہلے شاپ پہ بیٹھا ہوں تھوڑے در گھر گیا ہوں کے بعد پھر آپ باہر گلی والی سائیڈ پہ نکلا ہوں تو بچے میچ کہہ رہے ہیں میں نے کہا چلو آپ کو بھی دکھاتے ہیں وہ دکھا کہ انشاءاللہ آگے جو اس کا بانا وہ بھی تھوڑے سا ویزٹ کروائیں گے انشاءاللہ یہ دیکھو جی یہ لڑکے کہہ رہے ہیں اب بھی شرط لگائے گی انہوں نے بھئی آج چھکا لگا ہوں یہ لڑکا بولر ہے اور یہ دیکھو جی شرط دیکھو زبرداز یار یہ پلیئر ہے اب بھی شام کو راشد زیادہ ہو جائے گا اب بھی تو یہ ہلکا بھلکا بس ویسے کھے رہے ہیں بولر کہتا جی مجھے سامنے نہ لے کے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی وائٹ بول ہوگی یہ جی یہ دیکھیں زبرداز یار زبرداز یہ جی بولر ہے اور یہ سامنے یہ لڑکا ماشاءاللہ زبرداز چھکا لگا ہے بھائی تیر بھائی نے کافی دیر بعد چھکا لگا ہے جی چار بولیں مکس کرنے کے بعد یہ بھائی بھائی یہ جی جو کھے رہے تھے بھی آپ کو دکھایا تھا وہ میں جیت کیا ہے جی پانچ پانچ سو کی شرط لگی ہوئی تھی ان کی یہ بھائی تائر بھائی ہیں اور دوسرے بھائی کا نام تو مجھے نہیں پتا زبرداز آج ایسے آیا ہوں تھوڑا سا میرنگ کر چلو گاؤں ساتھ ہمارے چھوٹا سا پینڈ ہے یہ در میں نے کھا تھوڑا سا ویزٹ کروا دی ہے گرینری یہ سامنے شاپ بنی ہوئی ہیں یہ دیکھیں سارا بڑے ماشاء اللہ خوبصورت لگ رہا ہے چھوٹا جی دوست سو میں آیا تھا ادھر دوستوں کا ایک بانہ تھا ہم سائے بھی ہیں دوست بھی ہیں جانوں کا بانہ وغیرہ ہے ان کا سب سے پہلے تو آپ کو ویزٹ کرواتے ہیں کبوتر کا انہوں نے یہ دیکھیں شاپ کی کبوتر رکھے ہیں نسل شاصل کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کون سی نسل ہے اور کیسے ہیں آپ کو یہ قریب آگے دکھاتے ہیں ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہیں کبوتر اور یہ انہوں نے مرگیوں والا خوڑا بنایا ہے مرگیاں باہر ہیں دن کو باہر ہوتی ہیں اور شام ٹائم گار ہوتی ہیں اور یہ انہوں نے بکرییں شکرییں رکھی ہوئی ہیں سامنے دیکھیں ماشاء اللہ بردست اور یہ چھوٹے جانور ہیں گائیں گیاں دیکھیں دوسری سائیڈ پر وہ بڑے جانور کھڑے ہیں یہ دیکھیں بردست یہ لوڈر اکشہ انہوں نے رکھا ہوا سمان کے لئے بچارہ وغیرہ لے چاہتے ہیں اس دیئے مرگردست نگام ماشاء اللہ بہترین کام ہے اور آپ دوست سب ٹھیک کھا گئے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ اور آپ دوستوں سے یہی میری گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیا کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ لائک پڑھیں اور سبسکرائبر پڑھیں یہ آپ دوستوں سے بار بار میں بھی گزارش ہوتی ہے آپ بھی کہتے ہوں گے کہ ایک بات وہ بار بار دوراتا ہے لیکن کیا کریں پھر کہنا پڑتا ہے ہر دفعہ ویڈیو میں بھی یہ سب کس ماشاء اللہ ماشاء اللہ جبردست جانا رہا ہے جی دوستو یہ مرگیاں کڑی ہیں یہ دیکھیں آپ کو ایک یہ بیٹھی ہے دوستوں نے رکھے ہیں میں جن کے پانے میں آیا ہوا تھا انہوں نے یہ رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے نیچے لے کے بیٹھیں کیونکہ شام کا ٹائم ہونے والا ہے سردی کی وجہ سے شاہد بیٹھیں یہ دیکھیں اور یہ ماشاء اللہ جبردست جانا رہا اللہ تعالیٰ نصیب کریں بے کریں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نصیب کریں یہ بھینس ہے بھینس دیکھ رہی ہے کہ کیوں بنا رہا ہے مرگی کے بچے ہیں چارے میں کھڑے ہیں اپنی خوراک کے لئے یہ بھینس دیکھ رہے ہیں یہ بھینس بنا رہا ہے مجھے کھانے کو آتی ہے مارے نا بھائی دوستہ کہا رہا ہے کہ کیوں بنا رہا ہے میری موسیقی 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 موسیقی